دیکھئے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے کس طرح آدم کو بنایا اس کا قصہ بہت ڈیٹیل کے میں قرآن میں بتایا گیا ہے تو آپ پیسے اکثر لوگ جانتے ہیں اس قصے کو شارٹ میں یہ کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس وقت دو اور لوگ موجود تھے ایک انجل اور ایک سیٹن تو خدا نے انجل اور سیٹن دونوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو انجل تو جھک گئے لیکن سیٹن نہیں جھکا اس وقت ایک ڈائلاغ گوا خدا اور سیٹن کے بیچ میں اس کو آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں اس ڈائلاغ میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سیٹن نے ایک چیلنج دیا وہ چیلنج یہ تھا وَلَا تَجَدُ اَكْسَرُ هُمْ شَاکِرِينَ یہ تھا سیٹن کا چیلنج جو قرآن میں بتایا گیا ہے یعنی خدا سے کہا اس نے کہ انسان کو میں اتنا بھاکاؤں گا نہ بھاکاؤں گا کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو شکر کے راستے پر چلیں گے وَلَا تَجَدُ اَكْسَرُ هُمْ شَاکِرِينَ کا مطلب ہے وَلَا تَجَدُ اَكْسَرُ لَا تَجَدُ اَبْسَرُ لَا تَجَدُ اَنْ اَنْ اَسْرَیَتْ بَا تَجَدُ اَسْرَیْتَ بَا یہ تھا چیلنج جو شیطان نے دیا اب گریٹفل ہونا کیا ہے انگریٹفل ہونا کیا ہے اس کو سمجھئے تج پوچھے تو یہی اس دنیا میں چیست ہے شکر کیا ہے شکر کے بارے ہیں اکنالیج کرنا شکر کوئی مستیریس چیز نہیں ہے شکر جو ہے کوئی مستیریس چیز نہیں ہے اکنالیج کرنا یعنی خدا کو اکنالیج کرنا کہ خدا نے ہم کو کریٹ کیا خدا نے ہم کو ہلت دی خدا نے ہم کو ہاتھ پاؤں آگ کان سب چیز دیئے کل بے سوچ رہا تھا کہ اگر خدا خدا نے مل یعنی ٹریلر سے بھی زیادہ چیزیں دی ہیں ہم کو یہ زندگی ہے اتنے سارے انسان ہیں فیملی ہے ساتھی ہیں لائف سپورٹ سسٹم ہے سولر سسٹم ہے تو کیا اور کیا اور کیا اور کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ خدا اگر صرف ایک چیز چھنے یعنی یہ آنکھ ہر آدمی بے آنکھ والا ہو جائے میں نے کئی لوگ کے بارے میں پہا کہ صبح کہ وہ شام کو سوئے صبح کو اٹھے تو اندھے ہو چکے تھے میں نے ایک ایسے اندھی انسان وہ خود دیکھایا تو وہ بالکل دونوں آنکھ ٹھیک تھی اس کی اور شام کو سویا تو تب بھی دونوں آنکھ ٹھیک تھی صبح کو اٹھا تو دونوں آنکھ سے اندھا ہو چکا تھا یہ آدمی جرمنی کے انڈین ایمبیسی میں کام کر رہا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ دونوں آنکھ سے اندھا ہو ایسے اور بھی کئی آدمی دیکھے میں نے جو اچھے سے اچھے تھے لیکن اسی وجہ سے دونوں آنکھ سے اندھے ہو گئے تو میں سوچا میں نے سوچا کہ اگر خدا سارے انسانوں کو اندھا بنا دے کیا ہوگا سب کچھ ختم جب آپ کچھ نہ دیکھ سکیں کیا ہوگا جب آپ چلیں گے تو کہیں دیوار پر ٹکرائیں گے کہ کسی ہنیور سے ٹکرائیں گے کسی انسان سے ٹکرائیں گے آپ کے پاس گاری ہوگی آپ اسے چلا نہیں سکیں گے گھر ہوگا اس پر رہنا آپ پھر امپاسبل ہو جائے گا آپ پھر کچھن ہوگا لیکن آپ کھانے پکا سکیں گے اس ساری سیولیزیشن اچانک ٹھپ ہو جائے گی یہ ساری رونکہ جو آپ دیکھتے ہیں شہروں میں اچانک ختم گھروں کی رونک شہروں کی رونک ساری سیولیزیشن اچانک ختم شرک دو آنکھ اگر لے لیے آپ پس تو یہ ہے خدا کی بلیسنگ تو خدا کی بلیسنگ اتی زیادہ ہے اتی زیادہ ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا اگر تم گنو خدا کی بلیسنگ کو تو تم اس کو گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا اگر تم خدا کی بلیسنگ کو گنو تو تم اس کو گن نہیں سکتے تو تم کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتے کاؤنٹ لس بلیسنگ ہے خدا کی جنہیں لیٹرل طور پر ہے خدا نے ہم سے کوئی بل نہیں لیا اس کے لئے اسے کو اکنالش کرنا یہی شکر ہے دل سے یہ محسوس کر سکنا کہ خدا ہے تیرا تک لائے کہ تُو نے دو آنکھ دی تُو نے دو پاؤں دی تُو آنکھ دی تُو دنیا دی تُو سولر سسٹم دیا اور 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 اس بات کو دسکور کرنا یعنی اس دنیا کو ایز ای بلیسنگ دسکور کرنا اور پھر اکنالش کرنا اس کا اعتراف کرنا یہ ہے شکر دسکور کرنا موسیقی